آج کیوں ایک سو اٹھتیس روپے پر لیٹر پیٹرول مل رہا ہے؟ ذرا جا کے دیکھیں پوچھیں ان ہزاروں مریضوں سے جس ڈینگی کا خاتمہ شباز شریف نے شبانہ روز محنت سے ختم کر دیا تھا آج پھر ڈینگی لوگ کی جانے لے رہا ہے اسپتالوں میں جگہ نہیں ہے دس ہزار لوگ ڈینگی کا شکار ہیں اور اس دس ہزار میں سے چھ ہزار کا تعلق لہور سے ہے آج بھی پانسو بائیس کیسز فریش ڈینگی کے رپورٹ ہوئے ہیں تو میں اس نیا پاکستان کا نعرہ لگانے والوں سے پوچھتا ہوں کہ جس بائیس بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو ہم نے ختم کیا آپ نے اس لوڈ شیڈنگ کو واپس لے آئے اسی طرح آپ جس ڈینگی کا ہم نے مقابلہ کر کے ختم کیا آپ اس ڈینگی کو واپس لے آئے آج ہر روز یہ قوم ہر روز ساڑھے تیرہ عرب روپے کی مقروض ہو رہی ہے پندرہ ہزار عرب روپے ان تین سالوں میں کرزہ لیا گیا جو مسلم لیگ نون کے پانچ سالہ دور سے ایک سو چالیس فیصد زیادہ ہے چلو کرزہ لیتے ہیں کرزہ لے کر خدا کے فضل کرم سے بجلی گھر لگے بارہ ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا کی ملتان سے لاہور موٹر میں بنائی کراچی سکھر کراچی لاہور موٹر میں بنائی حاصل پر بہول پر روڈ بنائی خانے وال لوڈنا روڈ بنائی منصوبے میگا پروجیکٹ کے لگائے یہاں پر سٹیٹ آف دی آرٹ انٹیٹ آف کیڈنی ٹرانسپورٹ بنایا خدا کے فضل کرم سے تو میرے بھائیو آج وہ نیا پاکستان تو نظر نہیں آرہا لیکن میں جہاں جاتا ہوں لوگ جھولیاں اٹھا کر پہلے روتے ہیں کہتے ہیں ہمیں پرانا پاکستان لوٹا دو تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آج بطور پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس دورائے پہ آ گیا ہے سمجھتا ہوں کہ آج تمام سیاسی جماعتیں جو پاکستان میں موجود ہیں ان کا یہ اولین فرض ہے کہ سڑکوں پر اسیمبلیوں میں ایسی کاوش کریں ہر آئینی آپشن استعمال کریں کہ اس حکومت کو چلتا کریں اس کا محاصبہ کریں اور میں نے آج اجلاس میں کہا ہے کہ انشاءاللہ اب ان کا یوم حساب آنے والا ہے ان کا محاصبہ پاکستانی قوم کرے گی اور ہر ایک جھوٹے وعدے کا چاہے وہ ایک کروڑ نوکریہ ہیں لاکھوں لوگ بیروزگار ہو گئے پچاس لاکھ گھر تھے لوگوں کے گھر تو یہ نجائز تجاوزات کا نام دے کر گرا دیتے ہیں اور بنی گالا کا جو محل ہے وہ محص چند لاکھ میں ریگولرائز کرا دے جاتا ہے اور پھر یہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے اگر شرم نہ بھی آئے تو اب پاکستانی قوم انشاءاللہ ان کو اصل آئینہ دکھائے گی اور غیب کا علم اللہ جانتا ہے لیکن یہ نوشتہ دیوار ہے کہ عمران نیازی کو اس غیور قوم سے کیے جانے والے ایک ایک جھوٹے وعدے کا حساب دینا پڑے گا اطلاع یہ ہے کہ وفاق میں اور ہر سور پر پنجاب میں آپ جو ہیں وہ کال ادم تحریک کی جو گھنتی ہے وہ پوری کر چکے ہیں اور کاف لیگ کے سہارے کے بغیر آپ کے پاس اتنے ووٹ ہو چکے ہیں تو اپنے تایا جان نواز شریف کو کیا مشورہ دیں گے آپ کو اجازت دے دیں تحریکی ادم اعتماعات دائیں گے ان کی اجازت سے بتایا جا رہا ہے مشروط ہے آپ کو اجازت نہیں ملے یہ فیصلہ آپس ان جماعتوں نے کرنا ہے یہ فیصلہ پی ڈی ایم کے فورم پہ ہونا ہے اور یقینا ہم سب بھی سوچتے ہیں جو آپ کا سوال ہے تحریک ادم اعتماعات کا جہاں تک تعلق ہے یہ ایک آئینی آپچن ہے اور جب تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت ہو جائے گی سڑکوں پہ اعتجاج بھی ایک آپشن ہے تو انشاءاللہ اس قاتل مہنگائی کے خلاف جس نے عوام کا جینہ دو بر کر دیا ہے اس کے لیے ہم ہر آپشن کو ڈسکس کریں گے مشاورت حکمہ عملی بنائیں گے اور اگر انشاءاللہ کوئی فیصلہ ہوگا کوئی فیصلہ ہوگا کوئی فیصلہ ہوگا میاں صاحب میاں صاحب کے ساتھ مشروع بڑے میاں صاحب کے ساتھ ایسے پولٹیکل پرسن ایسے پولٹیکل ورکر آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ان ہاؤس تبدیلی آپچن ہے ہمارا وکیل جو ہے نا وہ اللہ تعالی کی ذات ہے وہ کہتے ہیں آپ کی بات کا سیاسی ورکر کے ناتے جو سوال آپ نے پوچھا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہترین آپشن اگر اس ملک کو مجدار میں سے نکالا ہے جو بڑا مشکل کام ہے اللہ تعالی ہماری مدد کرے فری اینڈ فیر الیکشن جو ہیں وہ سب سے بہترین حل ہے ایک نیا مینڈیٹ ہو نہ کہ یہ چرائے مینڈیٹ کے لوگ ہو تی ایل پی میں جو حملہ ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے اپریشن کا سپورٹ کرتے ہیں حکومت جو ہے وہ تی ایل پی کے احلاف اپریشن ہو رہے ہیں آپ حکومت کی سپورٹ کرتے ہیں آپ حکومت کی سپورٹ کرتے ہیں